اللہ تعالیٰ ضرور دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں کون چھوٹے ہیں جب تک مصیبت آتی نہیں ہے جب تک آزمائش آتی نہیں ہے جب تک ظلم ہوتا نہیں ہے جب تک تکلیف نہیں ہوتی ہے کون ایمان میں سچا ہے کون ایمان میں چھوٹا ہے اس کا انتحان نہیں ہو پاتا ہے یہی وہ موقع ہوتا ہے کچھے اور پکے ایمان والوں میں فرق ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لئے ظالم طاقتوں کو خوش کرنے کے لئے عہدے والوں کو خوش کرنے کے لئے کتنے نام کے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جو ان کی ہامے ہاملہ کر اپنی شریعت کو بدنام کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ظہر اگلنے کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں یہ کیوں ہے یہ انتحان ہے اس انتحان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نئی ان کا بھی غلبہ ہوگا ہمیں ملک میں رہنا ہے ان کے تابع رہنا ہوگا اگر یہ ہم نے سوچ بھی لیا یاد رکھی ہمارا ایمان رخصت ہو گیا اللہ پر سے بھروسہ ہٹ گیا ایمان رخصت ہو گیا پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے تم تراخ سے آئے ہیں اس سے بتر زلیل ہو کر یہ چلے جائیں گے آثار نظر آ رہے ہیں وقت بتلائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ کام کرنے کے ضرورت ہے بالعالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہی وصحبی اجمعین اما بات میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے میں عید الازحاقی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عید نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ پورے عالم کے انسانوں کے لئے خیر و برکت عزت راحت ام اور بہتری کا باعث بنائے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں عید کا دن یہ خوشیوں کا دن کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ایک تحفہ ہے جو عید الفطر کا دن ہے رمضان میں مہینہ بر مسلمان اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور اس کے لئے مہینہ بر کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے بعد راحت کے لئے خوشیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن عید الفطر کا دن انعیت فرمایا ہے اور عید الحضہ کا دن عید کے جو عیام حج کے جو عیام ہے بڑے مبارک عیام بڑے خیر کے عیام بڑی برکتوں کے عیام ان دنوں میں اہل اسلام جو عبادت کرتے ہیں خاص طور پر حج کے اعمال جس محنت کوشش اخلاص اور قربانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اس محنت اور قربانی اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الحضہ کا یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے تاکہ مسلمان کچھ راحت لے کچھ آرام کریں کچھ خوشیہ منائیں اسلام خوشیہ منانے سے روکتا نہیں ہے اسلام جائز حدود میں سیر و تفریح سے راحت سے اس سے روکتا نہیں ہے البتہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خوشیوں میں شریعت کے حدود کو پامال کیا جائے خوشیوں میں غیر سرعی چیز کو اختیار کیا جائے خوشیوں میں اپنے پروردگار کو بھولا جائے خوشیوں میں اپنے دین کو پسے پسٹ ڈال دیا جائے اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اس لیے عید کے دن میں خوشیاں منانی چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں اور راحت تخصیم کرنی چاہیے ان کے لیے اسعاد اور سہولت اس کا خیال لکھنا چاہیے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر شریعت کا ایک اہم حکم اور شریعت کی ایک عبادت سمجھ کر اگر ہم ان دنوں کو گزاریں گے تو اللہ تعالی ان دنوں کو عبادت میں شمار کرے گا اور اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے نہ صرف مسلمانوں کو نہ صرف مسلم معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالی مالہ مال کرے گا میرے دینی اور ایمانی بھائیوں یہ عید کے جو دن کی خاص طور پر عید الازحہ کا جو دن ہے ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں شایہ وہ حج ہو یا قرمانی ہو ان ایام کی ساری عبادتوں کا تعلق حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کو قرآن نے بہترین موڈل اور نمونہ بنا کر آج بھی ہمارے ساملے پیش کیا ہے بلکہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لیب اللہ کے اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ ملت عبی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عبراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے دنیا کی تقریباً ہر قوم مختلف ناموں سے ان کو اپنا پیششوا سمجھتی ہے ان کو اپنا ایڈیل اور نمونہ سمجھتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے ہمارے ہندوستان کی ہندو دھرم کو ماننے والے ہوں اگر آپ ان کے مذہب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے پیشواؤں میں ضرور آپ کو نظر آئیں گے تو اتنے بڑے پیغمبر اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ نے عبراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا آخر عبراہیم علیہ السلام کی وہ کیا چیز تھی عالی نے ایک موڈل اور نمونہ بنا کر جن کو پیش کیا اور قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کے لیے ان کی قربانیوں کو شرط قرار دیا عبراہیم علیہ السلام کی صیرت جتنی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے ان کی صیرت کے مختلف پہلوں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے دوسری کسی شریعت میں اتنی صفائی کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے اتنی حقیقت ہے دوسری کسی شریعت کے اندر ہمیں ملتی نہیں ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بنیادی طور پر دو ان کی خوبیاں ایسی ہے جو بلکل بے مثال ہر صفت بے مثال ہے لیکن دو خوبیاں ایسی ہے جس کا ہم اس وقت تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ان کی ساری خوبیاں کی روح ان دو صفتوں کے اندر سمٹ کراتی ہے وہ کیا ہے پہلی چیز اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور بھروسہ اور دوسری چیز اللہ کے لئے قربان اب ساری حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صیرت پڑھئے ان کی دعوت کے جتنے بھی پہلوں کو آپ پڑھئے یہ دو صفات آپ کو نمائن وہ پر نظر آئے گی حضرت عبراہیم علیہ السلام توحید کی اللہ پر ان کو اتنا بھروسہ تھا اللہ کے وعدے پر اتنا بھروسہ تھا اللہ تعالی کی شریعت پر ان کو اتنا یقین تھا اللہ کی باتوں پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اس کے لئے انہوں نے ہر چیز سے مقابلہ کیا اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے وقت کے بادشاہ سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے باسوں مبادشا کیا ان کو دعوت دی توحید کے دلائی ان کے سامنے پیش کیے شرق و بدپرستی کی دلائی کے ساتھ وقت کے بادشا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے مخالفت کی یہ حضرت ابراہیم علیہ سلام کا اعلان تھا دنگے کی چور اعلان کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ سلام خود اور ان کے ماننے والوں نے دنگے کی چور اعلان کر کے کہا کہ ہم تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑی ہیں کھل لم کھلا اس کا اعلان کیا شرق سے برات کا شرق سے بیزاری کا اعلان کیا یہ اتنی بڑی حمد ان کے اندر آئے اخر کیسے ہے اللہ پر ان کو بھروس آتا اتنا بھروس اللہ پر پوری قوم کا انہوں نے مقابلہ کیا پوری قوم کی مخالفت مولی اپنی جان تک کو مصیبت میں ڈال دیا لیکن ان کو بھروس ذک تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس یقین نے ان کے اندر حمد پیدا کیا اس یقین نے ان کے اندر بہادری پیدا کی اس یقین نے ان کو حوصلہ دیا اس یقین نے ان کے اندر طاقت دی اس یقین نے ان کو آگے بڑھایا اس یقین نے ہر م surgery پر ان کو ترقی کیے اور اللہ کی قربت کے درجہ سے نمازا یاد رکھئے اللہ تعالی قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جتنا انتحان لیا شاید کتنا کسی کا اتنا انتحان لیا ہوگا ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کا مقام کم ہوا کیا ان کی حیثیت کم ہوئی کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا کیا ان کو ان کے زمانے والوں نے کوئی تکلیف دی نہیں وہ ہمیشہ غالب رہے ان کی دعوت غالب رہی ان کا نمونہ اور مادل غالب رہا ان کی زندگی کے وہ پہلو جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مادل اور نمونہ پہ آج بھی غالب رہے یہی ان کا اللہ پر غیر متزلزل یقین اور بھروسہ تھا کہ جو دوسری بڑی صفت ان کے اندر پیدا ہوئی اس سے قربانی کا جذبہ دین کے لیے جو قربانی اللہ کی بات کو قبول کرنا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہم صفت ہے قرآن نے اس کی تعریف کی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا کہ یاد رکھیے اس وقت کو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ میرے سامنے جھوک جائیے میری بات کو قبول کیجئے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے جھوک گئے ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کیا قربانی تھی کیا یقین تھا اللہ پر جب دعوت کے میدان میں دشمنوں نے ان کے خلاف جو سب سے بڑا پلان کیا کہ آگ جلا کر اس آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے دین کے لیے اللہ کی سرب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے آگ کو انہوں نے اس آگ میں ڈال دیا جس آگ سے کئی کلومیٹر دور سے پرندوں کا اڑنا مشکل تھا ایسی آگ کے اندر انہوں نے اپنے آگ کو ڈال دیا ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کے لیے کام کروں گا اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے مشکل میں ڈالوں گا تو میرا اللہ کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتا اللہ کی مدد کبھی میرا ساپ نہیں چھوڑ سکتی نتیجہ کیا ہوا جو آگ دوسروں کے لیے جلانے والی ہے وہ آگ ان کے لیے رحمت کا تھندک کا اور نجات کا ذریعہ بن گئی وہ آگ ان کو جلا نہیں سکی آگ اللہ کے حکم کے تابع اللہ نے کہا یا نارکونی بردہ وسلاما علی ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا خربانی کیا تھی اللہ تعالی دیکھنا چاہتا تھا میری محبت ان کے اندر زیادہ ہے میری اطاعت کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہے یا بچے کی محبت زندہ ہے برسوں کی تمنہ کے بعد بڑا پہ میں اللہ نے ایک بچہ دیا وہ بچہ جب چلنے لگا جب باتیں کرنے لگا اس وقت اور بچے کی محبت بڑھتی ہے اس وقت بچوں سے اور انسیت بنتی ہے اس وقت بچوں سے اور قربت بنتی ہے ایسے موقع پر اللہ نے سب سے باہر ان کا انتحان لینا چاہا کہ ابراہیم کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت زیادہ ہے ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے لئے قربان کیا جا قربان جائیے اس نبی پر قربان جائیے ان کے فرزن پر کس طرح سے ان دونوں نے اللہ کے حکم کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس عمر میں اس قربانی کو دینے کے لئے کھڑے ہو گئے اپنے بچے کو لٹایا چاکو لی اور اپنے اس پیارے فرزن کے گھتکی گردن پر انہوں نے اپنی چاکو کو چلانا چھوڑی کو چلانا شروع کر دیا کیوں؟ اللہ کا حکم سب سے بڑا اللہ کی اطاعت سب سے بڑی اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے لئے میں قربانی دوں گا اللہ کبھی مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا گیا تو اللہ تعالی کو قربانی مقصود نہیں ہوتی ہے قربانی امتحان کے طور پر ہوتا ہے قربانی مانگتا ہے اللہ قربانی اللہ تعالی لیتا نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا؟ چاکو جس کا کام کاتنا ہے اللہ کے حکم سے وہ کاتنے کے لئے تیاد نہیں ہو گئی بلکہ اللہ نے آسمان سے جانور کو بھیج دیا انہوں نے اس کو زباہ کیا اور اس کے نتیجے میں اور ایک بیتا حضرت اسحاق کی صورت میں ان کو اطا کیا اور اسی وقت اللہ نے بشارت دی تمہاری نسل چلے گی نبوت تمہاری نسل میں ہوگی یہ اللہ کے لئے قربانی کا نتیجہ تھا کہ جس قوم نے ان کو نیست و نابوت کرنا چاہا اللہ نے نصیف ان کو بلکہ ان کی نسل کو اور ان کے پیغام کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھا آج بھی نبوت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ بھی نسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے اور آپ کا پیغام بھی ابراہیمی پیغام ہے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب ان کی اولاد میں تھے جتنوں کو کتابیں دی گئیں وہ سب ان کی اولاد میں تھیں جتنے بڑے بڑے حکمران اس دور میں پیدا ہوئے تقریباً وہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کے لئے قربانی کا نتیجہ اللہ کے حکم کے ماننے پر عقل حیران رہ جاتی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھئے اللہ کی دعوت جب مشکل ہو گئی ان کی سرزمین میں دعوت دی اپنے گھر والوں کو دعوت دی اپنے قوم کو جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا جان سے مارنے کی دھنکی دی تو اپنی جان کے بجائے دین کو ترجیح دی اپنے وطن کے بجائے دین کو ترجیح دیا اپنے گھر والوں کے بجائے دین کو مقدم رکھا اپنے خاندان کے مقابلے میں دین کو آگے رکھا نتیجہ یہ ہوا اپنا گھر ان کو چھوڑنا پڑا اپنا ملک ان کو چھوڑنا پڑا چلے گئے وہاں سے پھر جب ایک جگہ ان کو قرار ملا وہاں سے پھر حکم ہو گیا کہ مکہ جائیے وہاں گئے کامت اللہ کے پاس ایسا علاقہ بنجر نہ کوئی آبادی تھی نہ کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا پہاڑی علاقہ نہ پانی نہ دانا نہ آدم نہ آدم ذات کچھ بھی نہیں اس علاقے میں جب اپنے اکلوت فرزن حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور آپ چلے جائیے آپ تصور کیجئے ایک عورت ذات چھوٹا بچہ ایک ایسے علاقے میں جہاں نہ کھانے کا انتظام نہ پانے کا انتظام نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس جو ایک زندہ رہنے والے انسان کے لئے ضروری ہے کوئی چیز نہیں کوئی انتظام نہیں اللہ کا حکم آیا وہیں ان کو چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے کون تصور کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی کا یہ وہ جذبہ تھا جس نے عدرت ابراہیم کو دنیا کے لئے نونہ بنا دیا آج اس کی ہم ضرورت ہے میں اللہ پر یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں آپ اسلام کی تاریخ پڑھئے چاہے ہماری شریعت یہ بات کی یا اس سے پہلے کی ہر زمانے میں اللہ نے اچھے لوگوں کو آزمایا ہے دشمنوں سے آزمایا ظالم بادشاہوں سے آزمایا کفار سے آزمایا آزمائش ایک امتحان ہوتی ہے اچھے اور بڑے کھرے اور کھوٹے سچے اور جھوٹ پکے اور کچھے ان کے درمیان فرق کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمَّ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا اَخْبَعَوَاكُمْ اللہ نے کہا ہم ضرور آپ کا امتحان لیں گے ہم ضرور آپ کو اسمائیں گے ہم ضرور آپ کو پریشان کریں گے ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اللہ کے لئے کوشش اور قربانی دینے والا کون ہے اللہ کے لئے تکلیفوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے وَنَبْلُوَا اَخْبَعَوَاكُمْ تمہاری زندگی کی جو خبریں ہیں اس کی ہم تحقیق کریں گے دوسرے جگہ کہا اَحَسِبَ النَّاسَ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ایسے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ان کو آزمائے نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ ان سے پہلے قوموں کو بھی ہم نے انتہان لیا فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اللہ تعالیٰ ضرور دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں کون چھوٹے ہیں جب تک مصیبت آتی نہیں ہے جب تک آزمائش آتی نہیں ہے جب تک ظلم ہوتا نہیں ہے جب تک تک تکلیف نہیں ہوتی ہے کون ایمان میں سچا ہے کون ایمان میں چھوٹا ہے اس کا انتہان نہیں ہو پاتا ہے یہی وہ موقع ہوتا ہے کچھے اور پکے ایمان والوں میں فرق ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے ظالم طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے والوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے نام کے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملہ کر اپنی شریعت کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ظہر اگلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں یہ کیوں ہے یہ انتہان ہے اس انتہان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اس انتہان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی دولت کی پرواہ کیے بغیر اپنے عرضے کی پرواہ کیے بغیر اپنے وسائل کی پرواہ کیے بغیر اپنے تعلقات کی پرواہ کیے بغیر اپنے اہل و عیال کی پڑواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے ساری مصیبتوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہتا ہے دین کے سلسلے میں کبھی کمپرمیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے بھلے مصیبت آ جائے بھلے پانسی کے پھندے پر چالنا پڑے لیکن دین میں کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا حضرت ابو بکر خلیفت المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پہلے جانشین ان کے زمانے میں جب ارتداط ہونے لگا لوگ اسلام چھوڑنے لگے ان کی طرف ان الفاظ میں ظاہر ہو گئی ایون قصد دین وانحیح میرے دیتے جی دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا یعنی میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کسی طرح کی کمی آ جائے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن دین میں کمی بیشی آ جائے دین میں لقص آ جائے دین میں کمزوری آ جائے دین کے کسی رکن پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں ایک جان کیا سو جان ہماری ہو تو اس کو قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ جان کیا ہے سر فروسی کی تمنہ اب ہمارے دن میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے جان اس کی ہے اسی کو دی جائے گی لیکن یہ ہماری جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے مرنے ہی ہے بستر پر گھڑ گھڑ کر مرنے کے بجائے کسی ہسپتال میں غیروں کے ہاتھوں میں مرنے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے اگر ہم قربان ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوتی ہے کہ اپنی جان کی اس کے خوف کے لیے جان کی عبادت کے لیے ہم دین میں کمی بیشی کو قبول کریں ہم غیروں کے قانون کو بلا چوچرا اپنے اوپر وسلط کر دے جائیں یہ ایمان ہے ہمارا یہ غیرت ہے ہماری زندہ رہنے کا پھر فائدہ کیا ہے اس لیے ہمیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے اپنی جان سے زیادہ اپنی مان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے وسائل سے زیادہ ہمیں اپنے دین سے محبت ہونی چاہیے ہمیں اللہ کے حکم پر مر مٹنے سے محبت ہونی چاہیے جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا یاد رکھئے اللہ قربانی لیں گے نہیں لیکن آزمائیں گے ضرور جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا جب تک یہ کوششیں نہیں ہوگی تب تک دین غالب نہیں آسکتا تب تک عزت اور سربلندی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے اپنے دین کو مقدم رکھنے کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یاد رکھئے کوئی ظالم دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں ہے اللہ ظلم کو پسند کرتے نہیں ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے نبیوں کی تاریخ گواہ ہے کتنے وقت کے فرعون آئے چلے گئے ظلم کی حدے پار کر دی لیکن ناکامی ان کو ہوئی فرعون نے کیا کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ بات کرنا مشکل سارے حقوق پامال کیے گئے لیکن اللہ کے لیے جب کھڑے ہو گئے اللہ نے وقت کی حکومت کو برباد کر دیا کوئی رہنے والا نہیں ہے تاریخ پڑھئے یہ صورت جو ہوتا ہے ہمیشہ اوپر نہیں رہتا ہے وہ جھکتا بھی ہے تب اوپر ہوتا ہے جھکنا لازمی ہے اس کے لیے اس لیے ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان کے پروپگنڈے میں آ کر ہمت نہیں ہرنی چاہیے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نائٹ ان کا بھی غلبہ ہوگا ہمیں ملک میں رہنا ہے ان کے تابعے رہنا ہوگا اگر یہ ہم نے سوچ بھی لیا یاد رکھی ہمارا ایمان رخصت ہو گیا اللہ پر سے بھروسہ ہٹ گیا ایمان رخصت ہو گیا پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے تم تراخ سے آئے ہیں اس سے بتر زلیل ہو کر یہ چلے جائیں گے آثار نظر آ رہے ہیں وقت بتلائے گا لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا جائزہ لہنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاروبار کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر بار کو درست کرنے کی ضرورت ہے شریعت کے احکام سادی بیان میں بھی لاغو کریں کاروبار میں بھی لاغو کریں وراثت کو صحیح طریقے پر حل کریں معاشرتی مسائل میں بھی شریعت کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے آپسی انتشار آپسی اختلاف ایک دوسرے کی تانگیں کھنچنا ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا ایک دوسرے کی ترقی پر ناخش ہونا یہ جذبات دل سے نکالنے کی ضرورت ہے اللہ کی مرضی کے آگے ان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے موت کب آئے گے کسی کو پتا نہیں آج جوان جا رہے ہیں بوڑے ہیں باپ ہے بچہ چلا گیا دادا ہے پوچا چلا گیا ایسے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت پہلے سے پیشگی دلہ دے کر آتی نہیں ہے کب آئے گی ہمیں خبر نہیں ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تعلقات کو مصبوط کرنے کی ضرورت ہے صف کو متحد کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں ہوگا ہم مل کر نہیں رہیں گے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز کر کے اسلام کے لیے دین کے لیے ملت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک پھر اللہ کی مدد سے ہم کیسے ہم کنار ہو سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے تیسری چیز ہمیں اپنے اولاد کے فکر کرنے کی ضرورت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسانے کے بعد جو دعا کی تھی اس میں کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِي يَأَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا لیجیو مرتے وقت بھی انہوں نے نصیت کی وَوَصَّبِهَا اِبْرَحِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ کہ اس کی کہ نہ مرنا مگر اسلام پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرنا ہے تو صرف اور صرف اسلام پر مرنا ہے اس کی وضیعت کی حضرت عبراہیم نے اس کی وضیعت کی حضرت عصحاق نے اس کی وضیعت کی حضرت یعقوب نے اس کی وضیعت کی تمام انبیاء نے یہ ہمیں اپنے بچوں کی فرقت کی ضرورت ہے آج تعلیم کے نام پر بے دینی عام کی جا رہی ہے صرف تعلیم کے نام پر عام کیا جا رہا ہے اور ہم صرف ڈگری کے لئے بچہ کچھ بڑی ڈگری کمائے اچھتی نوکر ہی اسے مل جائے پیسہ کچھ کمائے اس کے لئے بچوں کی بچوں کے ایمان کا سعودہ کرنے کے لئے تیار ہیں روزی روٹی کے لئے صریعت کی مخالفت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر کوئی سمجھاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں یہ تو چھوٹی چیز ہے گھر میں ہم دین کا احتمام کرتے ہیں اللہ کے لئے کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے میں احتیاط کیجئے ایک ایک لفظ پر اللہ پکڑیں گے یہ بچے ہمارے آپ یہ نہیں دیکھئے ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں ظاہر میں روزے رکھتے ہیں اس دھوکے میں نہ رہیے دل کا حساب اللہ کے پاس ہوتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے اندر کیا عقیدہ پک رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے آج نماز روزے سے ہم تھوکے میں ہیں دل سے صحیح عقیدہ رخصت ہو چکا ہے اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو یقین ختم ہوتا ان کا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے وہ یقین نہیں ہے اس کی سچائی پر اس کی حقانیت پر نہیں اسی لئے تو کمپرمائز کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آج ہمیں دولت سے زیادہ دگریوں سے زیادہ آلہ تعلیم سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے بچہ اگر ایمان پر مر گیا تو ہم بھی کامیاب وہ بھی کامیاب اگر بچہ شر پر کفر پر غیر ایمانی حالت میں مر گیا ساری دگریہ دھری کی دھری رہ گئی جائیں گے پیسہ دولت دھن عوضے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کل اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اپنے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آخری چیز قربانی ابھی جمعے میں بھی بتایا گیا تھا جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنے احتیاط پر خیال لکھا جائے جانور اچھے ہو لنگڑے نہ ہو ایسا لنگناپن جو ظاہر ہو ایسا کاناپن جو ظاہر ہو ایسا دبلہ لاغر جو ظاہر ہو ایسا مر جو انتہائی کمزو انتہائی بیمان لنگڑا لولا ایسے جانوروں کے قربانی قبول نہیں ہوتی ہے جانور اچھا ہو بہتر ہو عمر بھی ہو چکی اس کا بھی خیال رکھا جائے علماء سے تحقیق کی جائے اور زباہ کرتے وقت بھی حلال طریقے سے کا خیال رکھا جائے گرگن کے پاس لے جا کر ایسے کارتے ہیں تو اس سے زباہ ہوتا نہیں ذرا دور رکھ کر کارتنا چاہیے جو رگے ہیں حلقوم ہے اور جو سانس کی نلی ہے اس کو کارتنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کا خیال لگ کر جباہ کریں زباہی کرنا ہے تو سریعت کے مطابق کریں جلدبازی میں ناونوت کے لئے ہاہو کے لئے ہم قربانی کے جانور کو غیر شرعی طور پر زباہ نہ کریں اور ہم کوشش کریں کہ ان زمانے میں احتیاط کریں سارے جو احتیاط کے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال لکھیں اور جو بھی کریں اللہ کے لئے کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے عید کے عامال صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے ہمارے عامال کو قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات پھرے عالم پر مرتب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين